راجکوٹ کی یہ خبر آپ کو سب سے پہلے دکھا رہے ہیں جہاں بس اسٹیشن پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے بس کو بیک کرنے کے دوران ڈرائیور نے کچھ لوگوں کو ہی کچھ حل ڈالا اس دوران دونوں بسوں کے بیچ آنے سے ایک وقتی کی مرتی ہو گئی اور کئی لوگ گمبھی رب سے خائل ہو گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت ریلوے اسٹیشن پر ماس فیلیا بس اسٹیشن پر کافی لوگ موجود تھے لیکن بس کا ڈرائیور ان سب سے بے خبر اپنی دھن میں لوگوں کو بس روندتا چلا گیا یہ تصویریں ابھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے راجکوٹ کا بس کا ڈرائیور اچانک بس بیک کرتا گیا اور اسے اس بات کا دھیان بھی نہ رہا کہ وہ کیسی ایک وقتی کی جان لے رہا ہے پولیس والا یہ شبد سنتے ہی ہر کسی کے ذہن میں ایک عجیب سی بات نکل آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسی کہ وردی کے ساتھ ایک روب ایک دمگئی دکھائی دیتی ہے لیکن کیا واقعی میں یہی اصلیت ہے آج آپ کو ہمیں ایک ایسی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں ایک پولیس میں کام کرنے والا عدکاری مجبور اور لاچار دکھائی دیتا ہے مجبور اور لاچار اس لیے کیونکہ یہ پولیس کا عدکاری اپنی ماں کا علاج کانپور میں کروانا چاہ رہا تھا لیکن علاج کے لیے اسے جگہ نہیں مل پائی پولیس کے عدکاری کو اپنی بزرگ ماں کو اپنی ہی گود میں ایک وقتی کے مدد کے ساتھ اٹھانا پڑا تاکہ وہ کسی طرح سے بھٹک کر اپنی ماں کا علاج کروا پائے کانپور کے جرہ ارسال کے اسپتال میں راجیش ردیقشت نام کا یہ دروقات اپنی ہی ماں کے علاج کے لیے ترستا رہا اور اسپتالوں کے چکر کاٹتا رہا اسے اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے اسپتال میں نہ تو جگہ ملی نہ اپنی ماں کو لے جانے کے لیے سٹریچر یا ویل ویل چیئر دروقہ کی ماں بہت برے طریقے سے بیمار تھی اور بزرگ تو ہیں ہی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے ہمارا سسٹم یہ سسٹم بتاتا ہے کہ یہ کتنا سڑگل چکا ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں جو کہ چھتیزگڑ کے کاکیر زلے کی ہیں سسٹم کو شرمشار کرتی ایسی تصویرہ آپ کو کئی بار پہلے بھی دکھا چکے ہیں ذرا دیکھئے کاکیر میں کیسے ایک بزرگ مریض کو لوگ اپنے کندھے پر باندھ کر آٹھ کلومیٹر کی یادترہ کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے انہیں اسپتال پہنچائے جا سکے لوگوں کو اتنا بھی پتا نہیں ہوتا کہ جن کو وہ لے کر اپنے کندھوں پر اسپتال جا رہے ہیں انہیں صحیح سلامت اسپتال پہنچا پائیں گے بھی نہیں آٹھ سے نو کلومیٹر اس طرح سے اسپتال جاتے ہیں بزرگوں کو لے کر یہاں پر نہ تو ایمبلنس کی سویدھا ہے نہ ہی سٹیچر کی سویدھا ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے مریضوں کا علاج ہو پاتا ہے یہ ہے ہمارے وکسط بھارت کی وکسط تصویر ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر طرف استطیق گمپیر ہوتی جا رہی ہے لا علاج سے نظر آ رہی علاج کی اس ویوستہ سے جڑی ایک اور تصویر آپ کے سامنے پر ستت کرتے ہیں یہ خبر دلی کے سفدرجنگ اسپتال کی ہے دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں ایک ڈاکٹر فرجی طریقے سے لوگوں کا علاج کرتے ہوئے دیکھا گیا اور پکڑا بھی گیا یہ فرجی ڈاکٹر خود کو ایمز یعنی کی All India Institute of Medical Sciences کا ڈاکٹر بتاتا تھا مریضوں کے ساتھ فرجی وار کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاج کرنے کا دعویٰ بھی کرتا تھا ذرا سوچئے دلی دیش کی راجزانی سفدرجنگ اسپتال جو کی ایک بڑا سرکاری اسپتال ہے وہاں فرجی ڈاکٹر اب اس کے بعد medical system بچا ہے کیا ہمارے دیش میں دلی کے سفدرجنگ تھانے میں پولس کی گرفت میں پڑے اس شخص کا نام ہے آویناش آنند آویناش آنند نے ایسے فرجی وارے کو انجام دیا کہ بڑے بڑوں کے ہوش اڑ گئے اس فرجی ڈاکٹر کا فرجی وارہ آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ ایسے پولس کی پکڑ میں آتے ہی آویناش کے گھگی بد گئی اور وہ مافی مانگنے لگا دراصل اس فرجی ڈاکٹر کی کرتوت کا خلاصہ اکسپکت ہوا جب یہ ایک مریض کو تھگ رہا تھا دراصل آویناش خود کو ایمز کا ڈاکٹر بتا دا تھا آویناش دب کسی مریض یا اس کے پریوار والے سے ملتا تو کہتا کہ وہ ایمز کے orthopedic department میں ڈاکٹر ہے وہ مریض سے دوسرے اسپتال میں بڑے ڈاکٹروں سے ملوانے یا جلد علاج کرانے کا جھانسہ لے کر پیسے اٹھتا تھا یہ دو مہینے پہلے بھی میرے پاس آیا تھا ایک پیشنٹ لے کے اپنا اور اس پیشنٹ پہ یہ کچھ لکھوانا چاہتا تھا اپنے آپ کو یہ اسوسیٹ پروفیسر بتایا تھا انہوں نے اس ٹائم بھی کہ میں ایمز کا اسوسیٹ پروفیسر ہوں ان کے ہاو بھاو اور ہاو بھاو سے ہمیں لگا کہ یہ پروفیسر تو نہیں ہے کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے بھی گیا گزراتا پکڑے جانے سے پہلے بھی اویناس سبدرجنگ اسپتال میں ایک مریض کو لائیا تھا لیکن اس کی پول پٹی کھل گئی اور پولیس نے چار سو بیس کی دھارہ میں اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گرفتار کیا گیا فرضی ڈاکٹر بہت شاتیر ہے پولیس اب گرفتار کیا گیا فرضی ڈاکٹر سے پوچھتاچ میں جھوٹی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہی ہے کہ یہ شخص اب تک فرضی ڈاکٹر بن کر کتنے لوگوں کو ٹھک چکا ہے ویڈیو جنرلیز گورا واروڑا کے ساتھ رومان اللہ خان میوز ڈیشن ڈلی آپ دیکھئے ہمارے دیش کی میڈیکل سوویدھاؤں کی استطیق کیا ہے اور ایسے میں چناؤں کے سمیں نہ جانے کتنے بڑے بڑے بہائی دیکھئے جاتے ہیں پردامتری نریندر موڈی آج رات ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس امریکہ کے نو نرواشت راشت پتی امریکہ کا رخ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے چار سال تک اور ایسے میں ہندوستان اور امریکہ کے بیچ رشتوں کی بنیاد اس فون کال پر ہی رکھی جائے گی نریندر موڈی اور دونلڈ ٹرم دو ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں ایتحاس ایک سیاسی جیت حاصل کر ستہ کا سفر پورا کیا اب ٹرمپ اور موڈی بھارت اور امریکہ کے بیچ رشتوں کی نئی عبارت لکھنے کی طرف قدم بڑھائیں گے خبروں کے مطابق ڈانلڈ ٹرم بھارت کے سمنوسار رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے بردھان منتری نریندر موڈی کو فون کریں گے حالکہ یہ انوفچارک بانچیت ہوگی لیکن اس کے مائنے بڑے نکالے جا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم سے پہلے براک امریکہ کے کارے کال کے دوران بھارت اور امریکہ کے رشتے کافی آگے بڑھے تھے بطور نیتا موڈی اور امریکہ کے بیچ کیمسٹری شاندہ رہی لیکن امریکہ کے بیچ زمین آسمان کا فرق ہے صرف راج نیتک وچار تھا رہی نہیں بلکہ دونوں نیتاؤں کا مزاج اور نیتیاں بھی کافی جدہ ہیں اور یہی موڈی کے لیے بھی ایک چنوٹی ہوگی کہ وہ امریکہ سے ٹرمپ کے امریکہ کی طرف کس طرح جاتے ہیں ٹرمپ کی نیتیوں کو لے کر بھارت میں بھی کچھ قیاس لگائے جا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ آشنکائیں جتائی جا رہی ہیں سب سے بڑا مدہ ہے H1B ویزا سے جڑا مانا جا رہا ہے کہ H1B ویزا کے نیاموں میں بدلاؤ کر ٹرمپ سرکار اسے چھاتروں تک سیمیت کرنا چاہتی ہے اور اس کو لے کر پرستاؤ جلدانے کی سمبھاؤنا ہے اگر ایسا ہوا تو یہ بھارتے آئی ٹی کمپنیوں کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا اسی طرح ٹرمپ کی امریکی فرس کی نیتی بھی بھارتے آئی ٹی اور فارما سیکٹر کے لیے پریشانی کا سب بن سکتی ہے بھارتے آئی ٹی کمپنیوں کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ کو ہی ہوتا ہے وہیں فارما سیکٹر کے نریات کا ایک بڑا حصہ امریکہ کو ہی جاتا ہے اگر ٹرمپ نے امریکہ فرس جیسے کہا ہے ویسے ہی لاغو کر دیا تو اس سے بھارتے ادیوگوں پر اثر پڑنا تیہ ہے ٹیم یوز نیشن چھتیس گڑ کے کانکیڑ میں ویدھائک جی اتنے ناراض ہو گئے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یعنی کہ ڈی ایم پر کی کیا کہا جائے جند سمسیہ نیوارن شیور میں انہوں نے ڈی ایم کو زبردست خری گھوٹی سنائی کیوں ناراض ہوئے ویدھائک جی آپ کو ذرا یہ دیکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہلا ڈی ایم کے ساتھ جس انداز میں جس طریقے میں ویدھائک جی نے ویبہار کیا کیا واقعی میں کوئی ایسا کر سکتا ہے سب سے پہلے جب آپ ویڈیو دیکھیں پھر چرچہ کرتے ہیں اس پر ویڈی ایسا کریں چلے جا آپ کو سکتا ہے اس بات کو اٹھ کر رہا ہوں اس بات کو اوپر تک لے جاؤو جس اوپر بات کروں گا نیچے بھی بات کروں گا نیسا ہو کریں کیا میرے ڈی سیو نہیں کرتیا میرے آپ ڈی موہنوں سے لوگوں کو پھل کرتا ہے آپ ڈی این پردپور کیا خایگے ہیں مجھے ہیں ایس نے شسا سان کو پڑھلا کرنے اللہ کو پتے رو ڈی ایم کے موں سے آواز ترنکنی لیکن ودھائک جی نے ایک نہیں چھوڑی اور تمام لوگوں کے سامنے جو ڈی ایم کی بیزتی کی کیا واقعی میں اس کا کوئی بھرپائی ہو پائی گی کیا کیا واقعی میں اسی طرح سے ویبھار کرنا چاہیے کسی ودھائک کو اب آپ کو دکھا رہے ہیں ایک اور سی سی ٹی وی فٹیج جو کہ دلی کے ویلکم علاقے کی ہے جہاں دو گھٹوں کے بیچ میں ہنسک چھوپ ہوئی اور دونوں پکشوں کے بھی زوردار مار پیٹ ہوئی پتھاؤ بھی ہوا اور کئی لوگ اس کے وجہ سے زخمی بھی ہوئے ہیں دراصل گلی میں کھڑی کار سے دوسری کار کی ہلکی ٹکر ہو گئی یہ پکش نے کار کے ڈرائیور کو پیٹنا شروع کر دیا اس کے بعد دوسرے گھٹ کے لوگ آئے اور انہوں نے دوسرے یعنی کہ پہلے پکش کو بھی پیٹنا شروع کر دیا ساری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی ہے اور ذرا آپ دیکھئے کہ ایسا لگ رہا ہے مار پٹائی زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ پردشت کرتی ہے دلی کے بڑے دلوالوں کی واقعی کی داستان اور اب چلی کے جنگلوں کی آگ آپ کو دکھاتے ہیں چلی کے سنتیاغو پرانت میں جنگلوں میں پھیشڑ آگ لگی ہوئی ہے جس کے وجہ سے لاکھوں ہیکٹر جنگل جل کر خاک ہو چکا ہے آگ ابھی تک نہیں بجھایا جا سکا ہے اور چلی کی سرکار نے آگ کے خطروں کو دیکھتے ہوئے دیش اور خاص کر کے ان تمام جنگلی علاقوں میں امرجنسی گھوشت کر دی ہے ہزاروں لوگوں کو سرکشت تستانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے پچاس سال میں ایسی بھیشن آگ چلی کے جنگلوں میں نہیں لگی تھی جو فیلحال لگی ہے ہیلیکاپٹرز اور کئی انہیں سنسادلوں کی مدد سے آگ کو بجھانے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور آئیے اب آپ کو یہ بھی دکھا دیں کہ کیوبا میں چلی کے پاس ہی دکشن امریکہ کے ایک دوسرے شہر کیوبا میں سمندر میں آفت کا سبب کیا تھا کیوبا میں تیز ہوایں چل رہی تھیں جس کے وجہ سے تیز لہریں اٹھنے لگیں اور سمندر کے کنارے بسے علاقوں میں ان تیز لہروں کی وجہ سے کیا ایستیتی نہیں ہے کیوبا کے ترکی علاقے میں پندرہ سے بیس فٹ اوچھی یہ لہریں آئیں اور کنارے پر جو کچھ بھی تھا اسے بہا کر لے گئی لوگوں میں دہشت تھا لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا لیکن یہ ہے کیوبا کی تصویریں جو پردشت کرتی ہیں کہ سنامی سے کسی معاملے میں کم نہیں تھی